اسلام علیکم ویلکم ٹو سویٹ اینڈ سالٹ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا حلوہ جو مکھڑی حلوہ ہے اور یہ باقی حلوہ سے کافی مختلف ہوتا ہے اس کا بنانے کا پروسس بھی تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے تو حلوہ بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں ایک کپ چاہیے ہوگی چینی اور چینی یہاں پر نارمل دانے دار چینی میں استعمال کر رہی ہوں اس کے ساتھ یہاں پر ایک کپ کے جتنا لیں گے ہم گھی یا آئل اگر آپ گھی اس کر رہے ہیں تو گھی کو جو ہے ملٹ کرنے کے بعد ایک کپ لیجئے گا اور یہاں پر میں نے اسی کپ سے میجر کر کے لیا تھا ایک کپ سوجی اور اسی کپ سے ناپ کے لیے ہے دو کپ دودھ یعنی کہ تینوں چیزیں جو ہے ایک ایک کپ اور دودھ ڈبل کانٹی میں تو اس کو جو ہے سوجی اور دودھ کو میں نے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا اور یہ انسٹنٹ ہلوہ ہے جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے تو بیس منٹ کافی ہوں گے اگر آپ زیادہ ٹائم رکھنا جاتے ہیں تو آپ اسے ایک گھنٹہ یا آور نائٹ بھی سوک کر سکتے ہیں بھٹ میں نے یہاں پر آدھے گھنٹہ ہی اس کو سوک کیا تھا تو یہاں پر کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں میں نے اور ڈرائی نٹس میں میرے پاس ہیں کچھ کشمش تھوڑے سے پستے اور تھوڑے سے بادام جن کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور کچھ کاجو استعمال کر رہے ہیں تو ڈرائی فروٹس جو بھی ہیں وہ اپنے مرضی سے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں اور مکھڑی ہلوے کے لئے چیزوں کو ناپنے کے لئے کوشش کیجئے گا کہ ایک ہی کپ یا کوئی ایک ہی باول آپ یوز کریں اسی سے ساری چیزوں کو ناپیں تو چلیں جی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر گھیلی ہے میں نے اس میں سے ٹو ٹیبل سپون کے جتنا گھیئے کرہائی میں ڈالیں گے اور اس میں جو ہے وہ میں نے اپنے نٹس کو فرائے کرنا اس لئے میں ٹو ٹیبل سپون پہلے ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو نٹس کو فرائے کیجئے اگر نہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ فرائے کریں گے تو فلیور جو ہے وہ نٹس کا تھوڑا انہانس ہو جاتا تھوڑا زیادہ اچھا آتا ہے تو اس کو بس تقریباً کچھ سیکنڈ کے لئے فرائے کر لوں گی تو کشمش میں نے ایڈ نہیں کی تھی تو کشمش کو بھی ایڈ کر دیں گے اور ان تمام نٹس کو جو آپ نے فرائے کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر بس کچھ سیکنڈ کے لئے فرائے کرنے کشمش بھی پھول گئی اور یہ فرائے ہو گئے تو اس کو ہم ایک بول میں نکال کے الگ سے رکھ لیں گے اب باقی جو بچا ہوا گھی ہے وہ سارا کا سارا ہم اس میں شامل کر دیں گے کرہائی میں تو اب اس گھی میں ہم جو اپنی چینی کو شامل کر دیں گے اور چینی شامل کرنے کے بعد آپ نے بس ایک اتیاد کرنی ہے کہ آپ نے چمچ میں سلسل چلاتے رہنا ہے فلیم آپ کا میڈیم رہنا چاہیے اس سے زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر جو ہے وہ میں تین عدد دلائچیاں بھی ایڈ کر دوں گی اس میں اس سے فلیور بہت اچھا آ جاتا ہے ہلوے کا اور اس کو بس آپ مسلسل چمچ چلاتے رہیں تقریبا پانچ سے چھ منٹ لگ سکتے ہیں آپ کو بلکل پیشنز کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اس پر چمچ چلاتا رہنا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ چینی جو ہے وہ نیچے لگنا شروع ہو جاتی اور جب چینی نیچے لگے گی تو جل جائے گی اور چینی کے جلنے کی وجہ سے آپ کے ہلوے کا کلر اور ٹیسٹ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی جو ہے وہ آہستہ آہستہ میلٹ ہونے کی طرف جا رہی ہے تو اس طریقے سے چینی جڑ جڑ کے جم کے آپ کی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ کلر آتا ہے یہاں پر چینی کا آپ اس سٹیج پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ہلوے کا کلر ڈارک کرنا یا لائٹ تو میں بالکل میڈیم سا رکھ رہی ہوں تو یہاں پر جو ہے ہمارا جو مکسٹر تھا دودھ اور سوجی کا وہ آٹ کر دیں گے اور یہ آٹ کرتے ہوئے آپ نے بہت اتیاد کرنی ہے کہ آپ نے بس اس کو ہاتھ دور رکھ کر کرنا ہے کیونکہ چینٹے اڑتے ہیں تو آپ کا ہاتھ جلنے کا خطرہ ہے اچھا یہ آٹ کرنے کے بعد آپ نے بس مسلسل چمت چلاتے رہنا ہے کیونکہ چینی جو ہے وہ سوجی ڈلنے کے بعد تھنڈی ہو کر جمنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ چمت چلاتے رہیں آہستہ آرام سے تاکہ جتنی بھی چینی اور سوجی کا مکسٹر وہ اچھے سے مکس ہو جائے چینی جو دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ کا حلوہ بہت بہترین سا بن کر تیار ہو جائے گا تو اس میں چھوٹی چھوٹی سی گھٹلیاں بننے لگ جاتی ہیں سوجی کی تو آپ نے چمت کے مدد سے اس کو بس توڑتے رہنا ہے اور مسلسل جو ہے چلاتے رہنا ہو سکتا ہے آپ کو پندرہ سے بیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے بٹ یہ کہ آپ نے اس سے مسلسل چمت چلانا ہے اسی لئے مکھڑی حلوے میں جو ہے وہ کافی محنت طلب یہ حلوہ ہے اس میں ٹائم اس لئے لگتا ہے کیونکہ آپ کو اس کو مسلسل چلاتے رہنا پڑتا اور اس کے سر پر کھڑے رہنا پڑتا ہے تو یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی ڈھیلیاں ان کو میں توڑ رہی ہوں اور بس اسی طریقے سے آپ چلاتے رہے چمچ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ حلوہ اپنا ٹیکچر چینج کرتا جائے گا اور ربری ٹیکچر میں آتا جائے گا تو بس آپ نے جو ہے وہ چمچ چلاتے رہنا ہے اس کو اچھے سے پکاتے رہیں فلیم آپ کی میڈیم ہونی چاہیے فلیم آپ کی ہائے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر فلیم آپ کی میڈیم سے اوپر ہوئی تو آپ کا حلوہ چل جائے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بالکل لائٹ سا کلر رکھا تھا چینی کا تو حلوے کا کلر بھی ہمارا لاہٹ آیا تو یہاں مجھے تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ ہو گئے ہیں حلوے کو پکاتے ہوئے اور ساتھ ساتھ مکسنگ کرتی جا رہی ہوں میں تو بس اسی طریقے سے تین سے چار منٹ ہم نے اور پکانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلوے میں جو ہے وہ ربڑی سا ٹیکچر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ نے چولہ بند کر دینا ہے اور جتنا بھی ایکسس سوائل ہے وہ آپ ڈرین آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر نٹس میں میں ڈال دوں گی تھوڑے سے میں بچا لوں گی گارنیشنگ کے لیے اور بس ہمارا حلوہ بن کر بلکل تیار ہے تو اس کو آپ سرف کریں یہ گرمہ گرم بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے کھانے میں کچھ لوگ حلوہ گرم کھانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تھنڈا پسند ہوتا ہے تو مجھے پرسنلی حلوہ گرم بہت اچھا لگتا ہے تو بس اس کو آپ ٹرائے کرتے ہیں یہ بہت ہی مزے دار بنا ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹیکچر بھی اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایک دم چوئیس ہے مطلب کافی ربڑی ٹیکچر اس میں آرہا ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے تو اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کے ریسپی کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیوا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ